زیادہ زیادہ بات سمجھنا چاہتا ہوں تو ایک یہ مسئلہ سمجھائیے گا کہ خوشامد اور چاپلوسی کیا یہ بھی اخلاق رزیلہ میں آتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کے ظاہر ہے کہ اس کو بھی آنا ہے آگے لیکن یہ ہے کہ اخلاق رزیلہ میں سے خوشامد اور چاپلوسی جو ہے اصل میں اس میں دو چیزیں ہیں وہ خوشامد اور چاپلوسی خود اپنے ذات میں کبھی مقصود نہیں ہوتی یہ یاد رکھ اس سے کوئی اور مقصد مقصود ہوتا ہے جو کسی کی خوشامد کرتا ہے تو اس کے پیر دبانا مقصد نہیں ہوتے اس کے دماغ میں ایک اور ٹارگٹ ہوتا ہے جو خوشامد کے پردے میں حاصل کرنا چاہتا ہے ایک چودری صاحب کی خوشامد کر رہے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں چودری صاحب دیدی شادی ہے پیسے پوزے دے دیو یہ مقصد ہوتا ہے تو خوشامد اپنی ذات میں کوئی مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے کچھ اور بینیفیڈ لینا مقصد ہوتا ہے اب وہ بینیفیڈ جو لینا آپ نے وہ بینیفیڈ کونسا ہے جائز ہے کہ نجائز ہے یہ اس پر فیصلہ ہے اسی وجہ سے کہتا ہے پیرو مرشد کی خوشامد اگر چاپلوسی آپ کرنا ہے یہ جائز ہے کیونکہ پیرو مرشد کی خدمت اس کے پیر دبانا جوتیں اٹھانا اس لیے تاکہ پیرو مرشد اپنے روحانی فیض ہمیں دیں روحانی فیوز ہمیں دیں اپنی روحانی توجہات ہمیں دیں ہمیں اپنے خصوصی دعائیں ہمیں دیں تاکہ ہماری آخر بن جائے تو اس لیے حضرت حکیم العمت مولانا شفر ایتھانوی رحمت اللہ لکھا ہے کہ اپنے پیرو مرشد کی خوشامد اگر چاپلوسی کرنے کی اجازت ہے ازار محبت کرنا چاہیے تاکہ اس کے فیضان آپ کی طرح متوجہ ہو کیونکہ فیضان اللہ کی طرح سے آتا ہے لیکن وہ بات بھی یہ کہ ذریعہ نبی پیرو موشے کے ذریعے سے پہنچتا ہے تو اگر اس کا دل قدورت میں ہوگا تو فیض جو ہے پاکیزہ اور صاف نہیں پہنچے گا لیکن اگر آپ کی خوشامد سے مقصد دنیاوی کو ٹارگٹ حاصل کرنا مقصد ہے مال پیسہ لینا مقصد ہے کوئی سیٹ لینا مقصد کوئی نوگلینا مقصد ہے اس قسم کی چاپلوسی خوشامد حرام ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ انسان جو ہے سچ جوڑ ملا کے اپنے آپ کو اچھا شو کرنا رہا اندر حالے کے نیت یہ نیت کچھ اور ہوتی ہے اور وہ قذب کی زمرے میں آ جاتا ہے موسیقی